یار لڑکی کو تو میں کہتا رہتا تھا اپنے والد سے بات کر لو مگر وہ ڈلتی تھی وہ نہیں بتاتی تھی تو میں نے کہا یار ابھی میں کیا کر سکتا ہوں میں نے گھر میں بھی بات کی رشتہ بھی آیا آپ کی سیٹھ سے سب کچھ بات دی میں نے تو سب کچھ کر دیا میں اس بات پر گناہنگار ہو بھی نہیں سکتا میں نے مبارک ہو میں نے کہا کس چیز کی مبارک نہیں ہے کہ آپ کی منگنی ہو گیا میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے میں نے لڑکی دیکھی نہیں ہے تو منگنی کر دی ہے ہوسٹ انسان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوٹس میڈیا پلس تو آج کے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے جو کہ عاشق ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ناکام عاشق تو ناکام عاشق کی کیا وجہ ہوتی ہے ان سے پوچھیں گے آیا لڑکی بھی وفا ہوتی ہے یا لڑکا تو اسے بات کریں گے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا امان بھئی اچھا امان مجھے بتائے جو پیار اس محبت میں یہ کیسے سیندہ بتائے ذرا بس میں تو یہ کہتا ہوں یار دوست کو پیار نہ کرے پیار میں بہت دکھ ہے چین نہیں ہے سکون نہیں ایر ٹیم پریشان اور ایر ٹیم لائی جگلے ہوتے ہیں بس میں نے تو پیار کیا تین چار سال مگر کچھ حاصل نہیں کہ اس کے گھر گئے ہیں منگنی کے لیے مانگئے ہیں مگر پانچ چھ دفعہ گئے ہیں اس کی والد صاحب نے نہیں مانے گھر والے مان رہے تھے اور نہیں چھوڑتے اس کو ابھی طب ہی میری امی نے مجھے منگنی کر دیا وہ اس بات پہ مجھ سے لڑائی جگڑے کرتی تھی یار ٹیم میں نے کہا بس تم بھی ابھی کر لو ابھی کیا ہو سکتا ہے تو بس یار وہ بھی پریشان میں بھی پریشان ٹیم لڑائی جگڑے نین نہیں ہوتی تھی بس باتیں اور ٹینشن اس کی کیا ہو جاتی مطلب آپ کے منگنی ہوئے تو پھر آپ بے وفا کون ہوتا ہے لڑکی ہوتی ہے بے وفا یار لڑکا ہوتے میں نے تو یار اپنے جو ہیں چار پانچ دفعہ مجھے یہ کہا ہے جو تم بتاؤ تمہاری جو مرضی ہے جو تمہارا دل ہے جس لڑکی سے تم کرنے چاہتے بے شک وہ اپنی ہے اپنی ہے غیر ہے جو بھی آپ بتا دو کیوں نہیں کرنے چاہتے آپ منگنی بس میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا اگر میں کروں گا میں اپنی مرضی میں کروں گا تو ابو نے بھی کہا امینہ بھی کہا اب بتاؤ آپ کی مرضی کیا ہے بس میں نے پھر بتا دیا اس کی مرضی ہو اس کے گھر تین چار پانچ دفعہ گئے ہیں بس وہ لوگ جو ہیں نہیں مانے تین چار دفعہ مطلب جرگی بھی کی ہے لیکن نہیں مانے جی تو بس ابو نے امینہ کہا ہمارا جو ہے اپنے سیڈ سے بات کر لیا ابھی نہیں ہے تو ابھی ہمارا کام ہے ہم جو کرے گے اب چوپوں رہنا ہے آپ نے اس کی وجہ کیا تھی وہ تو ہائی کوئلر مطلب یہ تھے بڑے تھے آپ نے اس وجہ نہیں بڑے ہوتے نہیں ہم تھے بس درمیانے تھے مگر آپ کو پتہ ہے زیادہ باہر لوگوں کو دینا بھی ایک دفعہ تو نہیں ازاروں دفعہ لوگ جاتے ہیں سو دفعہ جاتے ہیں پھر بندہ دیتے ہیں تو کیا آپ پتہ اس کی گھر والوں نے کیا اس کے لیے سوچے ہوتا تو اس لیے بلکہ ایسا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا نا اس طرح آپ کے سٹوری بتا رہے ہیں لیکن اس میں لڑکی کے کتنی لڑکی نے گھر میں بتایا یا نہیں یار لڑکی کو تو میں کہتا رہتا تھا اپنے والد سے بات کر لو مگر وہ ڈرتی تھی وہ نہیں بتا دی تھی تو میں نے کہا میں نے کہا یار ابھی میں کیا کر سکتا میں نے گھر میں بھی بات کی یہ رشتہ بھی آیا آپ کی سیٹھ سے سب کچھ بات میں نے تو سب کچھ کر دیا میں اس بات پر گناہگار ہو بھی نہیں سکتا اگر میں مجھے دوسرے منگنی کر دیا میں نے تو اپنے پانچ چھ دفعہ گھر والے بھیجے ہیں ابھی گھر والی کی مرضی تھی اس نے منگنی کر دی مجھے بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا گھر والے گئے تھے میرے امی ابو تو وہ چلے گئے گاؤں جو گاؤں گئے بات ہوگی مجھے خالہ نے فون کیا اب کہہ رہے ہیں مبارک میں نے کہا کس چیز کی مبارک تھی ہے کہہ رہے ہیں آپ کی منگنی ہو گیا میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے میں نے لڑکی دیکھی نہیں ہے تو مگنی کر دی ہے اس نے یار اس کو تو میں نے بہت بہت کی ہے میں نے کہا چلے ہم نکاح کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں تم گھر ہو میں نکاح کر لوں گا اگر کوئی اس طرح مسئلہ بنتا ہے تو ہم دونوں میہ بی بی ہے کوئی ہم سے کوئی جو نہیں چھین نہیں سکتے میں نے کہا کوڈ میں چلے کوڈ میرے کر لیں گے مگر وہ پھر بھی نہیں ماری تو میں نے کہا یہ باتیں آپ نہیں ماری تو پھر کیسے آپ پیار کر رہی ہو مجھ سے میں نے تین چار سالوں سے بہت پیار کیا ابھی بھی کرتا ہوں بس چاہتا ہوں اس کو بھی بھی میں تو بھی بھی کہتا ہوں گر اس کے گھر والے مانیں تو ابھی میں رشتہ ختم کر گئے اس کو پھر بھی چاہتا ہوں میرے بانی کر ایسا خوش بھی نہ کیا کرو کہ اگر ایک لڑکی اپنے ابو کو نہیں بتا سکتی اپنے امی کو نہیں بتا سکتی تو وہ کبھی آپ کے ساتھ لائپ میں نہیں جا سکتی کیونکہ اگر کوئی محبت کرتا ہے آپ سے یہ جیس کا میں بہت ہلاپ ہوں کہہ رہے ہیں اپنوں میں یہ ہوتے ہیں لڑکی کی پتہ ہوتے ہیں کیسی ہے کیسی نہیں بات بھی کر سکتے ہیں آپ بیغم ہو کے دو تین راتیں بات بھی گزار سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی جو گھر والے وہ ٹھیک ہے بات کسی نہیں موبائل پر بلکل بلکل سمجھ گیا آپ کی بات بلکل مجھے یہ بتائے جو لڑکی ہے پہ کاؤ تو نہیں پیسے وغیرہ کیا کیا تین سالوں میں آپ نے اس کے لئے کیا کیا میں نے اس کے لئے اپنے دل سے سب کچھ کیا وہ جو مو سے نکالتی تھی وہ میں نے پورا کیا اس نے کبھی یہ نہیں کہا یار اتنے پیسے دو یا یہ دو ویسے اس کے شادی مادی تھی گھر میں یا اور کچھ ہوتا تھا یار خوشی کا موقع یا عید کا یا چودہ آگست کا اس طرح میں خود اپنے اس سے لے کے دیتا تھا وہ کبھی بھی نہیں کہتی تھی مگر مجھے خوشی ہوتی تھی میں اپنے فرینڈ کو اپنی جان کو کچھ چیز جائے تھا مجھے خوشی ہوتی بس یہ میں تو ابھی یہ میسج لوگوں کے دینا چاہتا ہوں پیار گناہ نہیں ہے پیار کرنا چاہیے اور ماں باپ بھی جو ہے نا اپنی بچوں کو دیکھے یار اس طرح آج کل جو ہے نا ویسے اگر انسان کسی سے شادی کر لیتا ہے نا اور وہ پھر بھی اپنے یار کا سوچے کسی اور سے شادی کی ہوئے خوان کے ساتھ پڑی ہوگی کسی اور کی سوچے تو وہ جو ہے نا شادی اس کی نکاہ تو ہوئی ہوتی مگر وہ زنا میں آتا ہے اس لئے زنا میں آتا ہے نا وہ جو دوسرے اپنے یار کی سوچتے ہیں خوان کے ساتھ سوچتے ہیں تو اپنی یار کی سوچے ہوتی ہیں کہ شاید میرے پاس اب اس ٹیم وہ خوان ہے تو یہ جو ہے نا گناہ میں جو ہے نا گناہ میں سواب میں گناہ ہو جاتا یہ تو اس لئے میں کہتا ہوں اور بندے سے یار ماں باپ سے یار لڑکے سے یار پہلی تو بات ہے اپنی ماں کی مرضی سے سب کچھ کرو جو ماں کہتی ہے ماں باپ کہتے ہیں دنیا میں یہی ماں باپ آتے ہیں یار دوستو پھر بھی مل جاتے ہیں آزاروں میں مگر دنیا میں ماں باپ جو نہیں ہوتے نا اس سے پوچھو جس کا ماں نہیں ہے جس کے باپ نہیں ہے تو یہ میں میسیج سب سے یہ دینا چاہتا ہوں بس پہلی بات ہے پیار کریں نہ کریں تو ماں باپ اپنے بچوں سے پہلے پوچھیں بے شک وہ لڑکی ہے لڑکا ہے اس سے پوچھیں آپ کے دل میں کیا ہے کیا بات ہے تو وہ ذنی ہوگی ہمارے اسلام میں بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ لڑکی سے بھی پوچھا جائے اور لڑکی سے بھی پوچھا جائے لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جو سسٹم چل رہا ہے نا وہ ہے اگر آپ اچھی حاصل ہو آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کی تھوڑے سے عزت ہو تو آپ کو ہر کوئی مطلب یہ ہے میں نے کہتا بھی کچھ میں تو بھی یہی کہتا ہوں جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں اسلام دین پر گزارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے تو پوچھا نہیں تھا اس نے بتایا تو نہیں تھا مگر اس کا رشتہ آیا تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کہا ہے میں اپنی بچی سے پوچھوں گا اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا اس نے ہاں کر دی تو اس کی شادی کو ہوگی ہے یہ اس میں یہ بات نہیں اگر ہم بچی سے پوچھیں ہمارا ناک کار جائے گی ہم پتھان ہے یا ہم پنجابی ہے یا ہمارے یہ بلادی ہے ہماری وہ بلاد لیں اس طرح نہیں ہوتا اپنی بچی کو بھی تیکھنا ہوتے بچوں کو بھی اس کی کل زندگی ٹھیک ہو اگر کل وہ شادی کر لے اور پھر کسی کے اور کو مینے بعد لڑی جگڑے ان کو طلاق ہو جاتی ہے پھر یہ ماں کہتی ہے میری بچی خوش نہیں ابو کہتی ہے میری بچی خوش نہیں تو بچی کان سے خوش ہوگی بچی جو کسی اور کو دیتے ہیں تو یہی بات ہے لگلی جگڑے گھر میں پریشانی اگر بچی خوش ہو تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ہر دوست سے مگر پیار کرنا چاہیے یہ نہیں نہیں کرنا چاہیے مگر اس میں چین سکون نہیں ہے میں نے ابھی تین چار سات کیا مجھے پتہ لگا کتنے درد ہوتی ہیں کتنے جو ہیں رات دن ایک ہو جائے ماں باپ کی بات کوئی نہیں سنتا تو ابھی بھی ہم کبھی کرتے ہیں مگر میں منگنی ہوگی اس کو میں نے کہا ابھی اللہ کرے آپ کو بھی کوئی اچھا سا لڑکہ ملے آپ کو بھی منگنی ہو جائے آپ کی بھی آپ کی ابھی منگنی ہوئی ہے تو آپ ابھی بھی اس وہ لڑکی کے ساتھ بات کر رہے جو جس سے افیر تھا وہ تو ابھی بھی کرتی رہتی ہے کبھی نہ کبھی رابطہ ہو جاتا ہے میں بھی کرتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں مگر اس کو پھر بھی کہتا ہوں خوش کو چھوڑ دو میں کہتا ہوں دفع کرو ایسے لڑکیوں کے کیونکہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے فیار کرتے ہو تو وہ لڑکی کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ گھر میں بتائے تو یہ سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے گھر میں بتائے ابو کو بتائے اور ابو کا بھی حق بنتا ہے آپ نے کافی رشتے بیجے تو ان کو بھی حق بنتا تھا کہ ایک لڑکا کیسا ہے لازمی بات ہے یہ تو نہیں کہوں گا کدھر کیے کدھر کیے یہاں کیے اور فینڈی کیے ہاں رہتی ہے فینڈی میں ادھر رہتی ہے اور غیر ہے مطبع آپ سے ریلیٹیب نہیں ہے مطبع باہر کی ہے باہر کی ہے تو بس جہاں بھی رہتی ہو ہم تو دعا کرتے اللہ پاک اس کو خوش رکھے جیدر بھی ہم تو پھر بھی اسے دل سے دعا دے دی اس کے دل میں پریشانی نو نہیں ہمیں جو ہیں قصوروار کہے ہمارا جو ہے کوئی قصور اس میں نہیں ہے اور نہیں میری اپنی مرضی کے میں نے منگ نہیں کی اگر میں نے اپنی مرضی کی کی ہوتی تو میں ویسے قیامت تک اس کو میرے گریوان میں آتو تواقی ہو گیا تھی تم تو مسے کرتے تھے مگر میں نے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں کہا میں اس دل کی سے شاہدی کرو ہو جائے گا وہ اگر وہ لڑکی ابھی دیکھ رہی ہوگی تو میں کہوں گا کہ آپ نے ایسا شخص کو ہویا ہے زندگی میں آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا